موسیقی سو آج کا ہمارا مضمون ہے ہمیں یسو کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے سو آئے ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت اور احنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں یہنہ ارسول کا عام خط اس کا پانچ باب یارمی اور بہرمی آیت میں آپ کی ہدایت اور احنمائی کے لیے کلام مقدس کی صداق کو حاصل کرتا ہوں سو خدا ان کے کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں سو خدا ان کے کلام مقدس میں خدا کا بندہ یہنہ رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے اور اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے سو ہمارے مسیحی اہل نوجوان اور ہمارے تمام بہن بھائی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی خدا یس مسیح کے پاس ہے تو پھر بھی اس کے باوجود وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور عبدی سکون کے لیے عبدی ارام کے لیے وہ اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور خدا کا زندگی بخش کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم نے یس مسیح کی تلاش کرنی ہے خدا کے بیٹے کی تلاش کرنی ہے جب ہم خدا کے بیٹے کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں نئی زندگی ملتی ہے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور جب انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو وہ نئی مخلوق پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آج کا ہمارا مضمون ہے کہ ہمیں یس مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے سو خدا ان کے کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پالوس ارسول افسس کی کلیسیہ کو یہ خط بیان کرتے ہیں اس کا چھے باپ دو باپ اور اس کی چار اور پانچ آیت میں لکھا ہوا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے اور اس نے ہم سے کی جب کسوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے سو خدا ان کے کلام مقدس میں پالوس ارسول افسس کی کلیسیہ کو افسس کے لوگوں کو اس خط میں بیان کرتا ہے اور ہم نے مگر خدا نے ہم خدا نے اپنے رحم کی دولت سے یعنی کہ یہ خدا کا فضل ہے اور اس کا رحم ہے اور اس کے رحم کی دولت کے سبب سے اس بڑی محبت کے سبب سے اور جو اس نے ہم سے کی کہ جب ہم کسور مار ہی تھے کلام مقدس میں خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم کسور مار ہی تھے تو کسوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے جب انسان کسور کرتا ہے گناہ کرتا ہے بدفعلی کرتا ہے تو وہ خدا سے دور ہے وہ مردہ ہے اور جو شخص مردہ ہوتا ہے اس کی خدا سے علاقی اختیار ہو جاتی ہے اور اور ہم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے خدا ہمد یہ سمسیح عجیب طور پر فضل کے وسیلہ سے ہمارے درمیان آیا اور اسی طرح خدا ہمد کے کلام مقدس میں گلکیوں کا خط اس کا دو باب اور اس کی بیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب بھی زندہ نہ رہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں کلام مقدس میں گلکیوں کی کلیسیا کے ساتھ خدا کا بندہ پلو سرسول اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اب ہم اس بات پر گور کریں کہ پلو سرسول اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور اسی طرح جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کے بیٹے پر اپنی سواری توقع کرتے ہیں اپنا ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسیح میں زندہ رہتے ہیں اور اسی طرح پلوس رسول بھی بیان کرتا ہے کہ اب میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ جسم میں زندگی گزارنا اور بات ہے اور مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا اور بات ہے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے پلوس رسول بیان کرتا ہے کہ جو اب میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں اگر ہم اپنے جسم پر زندگی رکھتے ہیں جسم میں زندگی رکھنا ہمارے لئے بہت اہم ہے اور یہ زندگی ہم یسو مسیح کے وسیلہ سے اپنے بدن میں زندگی رکھتے ہیں اور کلام مقدس میں رومیوں کا خط اور اس کا آشباب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا ہے موسیقی موسیقی